آوے ماریا کیتلک ٹی وی باپ اور بیٹیر اور قدس کے نام سے آمین آوے ماریا کیتلک ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتی ہوں اور آپ سب کو آج کی اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں عزیز ناظرین روزوں کے ایام چالیس دنوں پر مبنی مقدس ایام ہے جو ہمیں گہری باطنی تبدیلی کے لیے تیار کرتے ہیں یہ ایسا سفر ہے جس میں ہم اپنی ایمان کی بنیادوں کو تلاش کرتے ہیں اور خدا کی نقابل بیان محبت اور اس کی بخشش پر غور کرتے ہیں روزوں کا یہ مقدس سفر راہ کے بچ سے شروع ہوتا ہے اور پاشکہ پر مکمل ہوتا ہے تو ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی روزوں کے مقدس ایام سے متعلقہ ہے جس میں ہم بائبل مقدس اور کلیسی تعلیمات کی روشنی میں ان مقدس ایام کے بارے میں بات چیت کریں گے تو ہمارے ساتھ آج سٹوڈی میں موجود ہیں ریون فادل وی سکاش جو کہ سن پیٹر دی اپوسل کیتھلک چرچ اٹک میں بطور پیریش پریسٹ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ریون فادل وی سکاش ایک ٹیرسمیٹک پریسٹ ہے اور فادر جی کلام سے گہری محبت رکھتے ہیں اور بڑے پرجوش طریقے سے خدا کا کلام دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو فادر جی میں آپ کو آج ایمان کی گونج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کا اور خاص طور پر ہمارے آج بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب کا جن کے بدولت ایمان کی یہ سچائیاں بہت سارے مومنین تک پہنچ رہی ہیں اور خاص طور پر یہ پروگرام ایمان کی گونج جو کہ آوی ماریا کیتلک ٹی وی کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہے جہاں تک ہم فیزیکل جسمانی طور پر نہیں پہنچ سکتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس چینل کے وسیلے سے ان ایمان کی سچائیوں کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے لیے برکت حاصل کر سکتے ہیں فاجی آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ تو آئے ہم اپنے آج کی گکتگو کا آغاز کرتے ہیں تو فاجی اگر ہم روزوں کے بارے میں باتچیت کریں تو مختلف مذاہب میں روزہ جو ہے وہ ان کی اقائد کے مطابق جب وہ دیکھا جا سکتا ہے تو آج ہم اسی بنیادی سوال سے شروع کریں گے کہ مسیحت میں روزوں کا تصور کیا ہے آپ کا پہلا سوال بڑا بنیادی سوال ہے اور اس کو میں تین حصوں میں بیان کرنا چاہوں گا پہلی سطح پر میں روزہ کے جو معنی ہیں وہ بتانا چاہوں گا اور پھر مسیحت میں روزہ کا تصور اور بائبل مقدس میں روزہ کا تصور کیا ہے جہاں تک روزہ کے معنی کی بات ہے روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رکنا مختلف زبانوں میں روزہ کو مختلف لفظوں سے پہچانا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے جیسے کہ عربی میں روزہ کو سوم کہا جاتا ہے یونانی میں انیسپو کہا جاتا ہے اور اکتیزی میں فاسٹ اور ہر زبان میں روزہ کا جو مقصد ہے وہ نفس کشی کرنا اور کسی خاص مقصد کے لیے اپنی جان کو دکھ دینا ہے اور پھر روزہ ہر مذہب میں کھانے پینے سے مکمل طور پر اجدناب اور پرہیز کرنا بھی ہے دوسری بات مسیحیت میں روزہ کا جو تصور ہے مسیحی مومنین کے لیے روزہ کے ایام خود انکاری کے ایام ہیں اپنی سلیب اٹھانے اور یسو کی پیروی کرنے کے دن ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسیحی روزہ کے ایام میں اپنا جو رشتہ اور تعلق خدا باپ کے ساتھ ہے اس کو پرکیں اور اگر کہیں پر گناہ کی وجہ سے ہم کمزور پڑ گئے ہیں تو ہم اپنے خدا کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اس رشتے کی تجدید کریں پھر دیسرا تیسرا اس کا جو حصہ ہے کہ بائبل میں روزہ کا تصور کیا ہے بائبل مقدس کے مطابق روزہ ماتم کرنا غم کرنا نفس خوشی کرنا اور ضبط کرنا ہے اور بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر ان مقاصد کے ساتھ روزہ رکھا بھی گیا ہے مثال کے طور پر خدا سے دعا کرنا اور منت کرنا احبار کی دوسری کتاب اس کا بیسوہ باب تین تا چار آیات میں اس مقصد کے لئے روزہ رکھا گیا مرہومین کی مقفرت کے لئے اور سوگ کے لئے بھی روزہ رکھا گیا اور یہ سیمول کی پہلی کتاب اس کا اکتیس باب تیرہویں آیت میں اور پھر سیمول کی دوسری کتاب اس کا پہلا باب بارویں آیت میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے عبادت دعا اور بندگی کے لئے بھی روزہ رکھا گیا اور یہ خروج کی کتاب اس کا بیس باب تین تا پانچ آیات میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے دوسروں کے احساس کرنے کے لئے روزہ رکھا گیا بائی بر مقدس میں اموز کی کتاب اس کا پانچ باب اکیس تا چوبیس آیات اور سماجی اور معاشرتی انصاف کے لئے بھی روزہ رکھا گیا بائی بر مقدس میں عشاء نبی کا صحیفہ اس کا اٹھاون باب چھتا ساتھ آیات میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے تو بائی بر مقدس میں روزہ ہمیشہ مقصد کے ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہوئے ضبط کرتے ہوئے نفس کشی کرتے ہوئے خدا سے دعا کر سکے کہ خداون اپنی برکتے اور رحمتے اپنی امت پر یا شخصی طور پر اگر کیا اپنی زندگی کے لئے روزہ رکھ رہا ہے تو خداون اس زندگی پر اپنی برکت نازل فرمائے تو فجمیر آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہم مسیحی چالیس روزیں کیوں رکھتے ہیں کلیسیا میں چالیس روزوں کا جو ایک رواج شروع ہوا اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ کیوں چالیس روزیں رکھتے ہیں اور یہ کب شروع ہوئے ہمیں جو چرچ کی تاریخ ہے اس میں جا کر اس جواب کو دھوننا پڑے گا خداون یسوع المسیح کے بعد جو ابتدائی مسیحی تھے وہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھتے تھے اور یہودی بھی ہفتے میں دو دن ہی روزہ رکھتے تھے اب یہودی سنبال اور جمعہ رات کو روزہ رکھتے تھے اور یہ منڈی کے دن تھے دکھاوے کے لیے سلوٹو والا لباس پہن کر پبلک پلیسز پر وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھاتے تھے کہ وہ ہمیں روزہ دار جانے لیکن جب مسیحیوں نے ہفتے میں دو دن روزہ رکھنا شروع کیا تو انہوں نے الگ دن چنے انہوں نے سموار کا دن بدل کر بدھ کا دن رکھا اور جمعہ رات کا دن چھوڑ کر کہ اس دن یہودی خریوتی نے خدام یسوع المسیح کو دھوکا دیا تو انہوں نے جمعہ کا دن رکھا جب خدام یسوع المسیح سلی پر اپنی جان کا فدیہ دیتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا میں جو روزے رکھے جاتے تھے وہ دو دن کا تھا بدھ اور جمعہ کا دن لیکن اس کے بعد روایات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ مسیحیت میں تین دن کے روزے بھی رکھے جاتے تھے اور یہ خاص طور پر خدام یسوع المسیح کے جی اٹھنے کی عید منانے کے لیے جب مسیحی اپنے آپ کو تیار کرتے تھے تو وہ سا روزہ عبادت کرتے تھے پھر ایک ہفتے کے لیے بھی ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے لوگ روزہ رکھ کر عید پاشکہ منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے لیکن تین سو پچیس میں جب کانسل آف نائسیا ہوئی ہے نکایا کی کانسل تو وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہوئے حضرت علیاس کو دیکھتے ہوئے اور خدام یسوع المسیح کے چالیس روزوں کو دیکھتے ہوئے ضرور ہے کہ کلیسیا میں بھی چالیس روزوں کی روایت کا آغاز کیا جائے اور اس طرح سے جو کلیسیا ہے چورچ ہے اس میں چالیس روزوں کا آغاز ہوا اور اس کے بعد سے مومنین ہر سال روزوں کے موسم میں چالیس روزے رکھتے ہیں اچھا فلس جی ہم لوگ ہم مسیحی لوگ جائیں وہ اتوار کی دن کا روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے پہلے بھی کئی بار میں اس سوال کا سامنا کر چکا ہوں چالیس روزوں کے بیچ میں اتوار کے دن روزہ نہ رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتوار کو منی اسٹر مناتے ہیں خودہم یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں پھر بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ خودہم یسوع المسیح نے چالیس دن اور چالیس رات مسلسل لگاتار انہوں نے روزہ رکھا تو ہم بیچ میں کیوں بریک لے کر آتے ہیں خودہم یسوع المسیح نے جب روزے رکھے تھے تو وہ اپنے جی اٹھنے کی عید نہیں منا رہے تھے ہم جو یسوع پر امان رکھتے ہیں ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں اس لئے ہم اتوار کو روزہ نہیں رکھتے فاتج نے بڑے خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہم لوگ اتوار کے دن اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ہم لوگ میری اسٹر مناتے ہیں خدا من جی سمسیح کی جیوٹ نیکی عید مناتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اتوار کے دن کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھتے اور اس کو نکال کے منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک ہم روزوں کے ایام میں روزہ رکھتے ہیں اچھا بھرچی اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم روزوں کے موسم کا آواز جو ہے وہ راہ کے بچ سے ہی کیوں کرتے ہیں تو کلیسی تعلیمات ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں جیسے میں نے اس سے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی کلیسیا میں روزوں کے موسم کا جو وقت ہے وہ اس کا کوئی تائین نہیں تھا کوئی مقررہ وقت نہیں تھا مختلف جگہ پر روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ مختلف دنوں یا مدت کے روزے رکھے جاتے تھے لیکن پھر جب کلیسیا میں روزوں کی مدت کا تائین کیا جانے لگا تو ابتداء میں اس کے لیے چھ ہفتوں کا جو وقت ہے وہ مقرر کیا گیا اگر ہم چھے کو ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں چھے کو سات کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو یہ ہمارے پاس تقریباً بیالیس دن پورٹی ٹو ڈیز بنتے ہیں اور اگر آپ اس میں سے اتوار جو سنڈیز آئیں گے اس کو ایکسکلوڈ کریں نکالے تو آپ کے پاس تھرٹی سکس ڈیز رہ جائیں گے چھتیس دن تو یہ پھر بھی جو چالیس دن ہیں روزو کے وہ مکمل نہیں ہوتے لیکن پھر بعد میں ساتھویں صدی میں اس میں چار دنوں کا اور اضافہ کیا گیا اور روزو کے آغاز میں ان کا اضافہ کیا گیا اس طرح یہ جو ان کے آغاز کرنے سے جو ہمارے پاس کل دن آتے ہیں وہ چھالیس دن ہیں اور آپ چھالیس دنوں میں سے جو اتوار ہیں ان کو نکالتے بھی ہیں تو آپ کے پاس روزو کے چھالیس دن باقی رہ جاتے ہیں اسی وجہ سے ان چار دنوں کے شامل کرنے کے وجہ سے جو جو روزو کا آغاز ہے وہ راکھ کے بدھ سے ہونے لگا حجب حجب مزید آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم اس بدھ کو خصوصی طور پر راکھ کا بدھ کیوں کہتے ہیں اس کے کیا خاص وجہ ہے بائبل مقدس میں راکھ حلیمی اور فروتنی توبہ اور پشیمانی کی علامت ہے اور ابتدائی کلیسیا میں جو ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ وہ تمام افراد جن سے گناہ کبیرہ موٹل سن سرزد ہو جاتا تھا تو وہ پاکشاکت نہیں لے سکتے تھے اور اگر آپ گناہ میں ہیں تو اگر ایمانی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کلیسیا یا مسیح کا بدن بھی نہیں رہتے روزوں کا موسم جب شروع ہوتا تھا ابتدائی کلیسیا میں وہ لوگ جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا تھا وہ گھر جاگ گھر کے دروازے پر چالیس دن راکھ پر بیٹھ کر توبہ کے طلبگار ہوتے انہیں قبول کیا جاتا اور انہیں پاک شاکت دی جاتی تھی لیکن پھر یہ آٹھویں سے دسویں صدی میں یہ جو پریکٹس ہے یہ جو رسم ہے یہ ختم ہوگی اور وہ رسم شروع ہوئی جو ہم آج کل دیکھتے ہیں سر پر راکھ ڈالی جاتی ہے یا ماتھے پر راکھ سے صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے تو یہ رسم جو پہلی رسم عام طور پر گرجہ گھروں میں پریکٹس کی جا رہی تھی وہ ختم ہوگی اور یہ نئی رسم کا آغاز ہوا لیکن اس دن پر جو راکھ کا استعمال کیا جاتا ہے اسی کی وجہ سے اسے راکھ کا بد کہا جاتا ہے جی فاجی بلکل آپ نے بجا فرمایا اور قرام مقدس میں بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ راکھ توبہ کی علامت ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب چیزیں فانی ہیں اس دنیا میں جو ہمارا قیام ہے وہ مختصر ہے اور ہمیں ایک دن اس مٹی میں تبدیل ہونا ہے تو فاجی چونکہ سارا پروگرام روزوں سے مطلقہ ہے تو میرا اگلا سوال روزوں کے عام سے مطلقہ ہی ہے کہ ہم ہر جمعہ کو سلیبی راستے کے چودہ مقامات کی عبادت کرتے ہیں تو فاجی یہ عبادت ایک بڑی اہم عبادت سمجھے جاتی ہے فاجی آپ ہم ہر ساتھ یہ شیئر کریں کہ یہ سلیبی راستے کے چودہ مقامات کس طرح ہماری ایمانی زندگی میں تقویت کا باعث بنتے ہیں روزوں کے موسم میں ہر جمعہ کو خدا یسو المسی کے دکھوں پر غور خوض کرنے کی عبادت ہر تقبن ہر گرجہ گر میں یہ سر انجام پاتی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم خدا یسو المسی کے دکھوں پر غور کریں کہ کس طرح سے اس نے ہماری نجات کے لیے ہماری زندگی کے لیے دکھ سہے اور گناہ پر شیطان پر عبلیس پر پتا پاتے ہوئے اس نے ہمیں نجات پر رہائی بخشی خدا یسو المسی کے دکھوں پر غور کرنا اور اس کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا کہ اس نے دکھ کیوں اٹھائے یا خدا یسو المسی نے صلی پر اپنی جان کا فدیہ کیوں دیا آپ اس کو دو سطھوں پر دیکھ سکتے ہیں ایک تو دنیاوی طور پر جو وہاں پر پولیٹیکل کاؤز تھے جو سیاست کی وجہ سے یا مذہبی لحاظ سے وہ لوگ جو یسو کے دشمن بن گئے تھے انہوں نے یسو کو صلیب تک پہنچ آیا لیکن پھر جب ہم چودہ مقامات کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں جو دوسرا سوال جس پر غور کرنا دھیانو گیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روحانی سطح پر ہم دیکھیں کہ یسو نے کیوں دکھ اٹھائے ہیں یا یسو نے کیوں صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دیا ہے چودہ مقامات کی عبادت ہمارے لئے برکت بن سکتی ہے اگر ہم اس سوال پر روحانی سطح سرزد ہوا اور کیسے انسان کی نجات کے لئے خدا نے منصوبہ نجات بنایا اور پھر اس منصوبہ نجات کو تکمیل تک پنچانے کے لئے خدا نے اپنے بیٹے خدا یسو المسی کو اس دنیا میں بھیجا اور جب ہم اس لائن پر سوچتے ہیں روحانی سطح پر اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں یسو المسی نے اگر کوڑوں کی مار کھائی تو میرے لئے خدا یسو المسی نے اگر دکھ سہے ہیں تو میری نجات کے لئے خدا یسو المسی نے اگر سلی پر اپنی جان کا فدیہ دیا ہے تو میری رہائی کے لئے میری زندگی کے لئے تو جب ہم اس سطح پر آجا کر خدا یسو المسی کے دکھوں پر ان چودہ مقامات کی عبادت میں دھیان و گیان کرتے ہیں تو اگلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ یسو نے میرے لئے جو دکھ سہے ہیں میری نجات کے لئے دکھ سہے ہیں گناہ سے معافی مجھے بخشنے کے لئے دکھ سہے ہیں تو میں اس گناہ میں پڑھا رہوں یا اس گناہ سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کروں چودہ مقامات کی عبادت ہمیں اس درجے تک لے کر جاتی ہے جہاں پر کہ ہم اپنے کپڑوں کو نہیں اپنے دلوں کو چاہ کرتے ہوئے اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں اگر تم واقع سچ دل کے ساتھ اس عبادت میں شرکت کرتے ہیں تو یہ عبادت واقعی حقیقت میں در حقیقت ہمارے لئے برکت کا فضل کا ذریعہ بن سکتی ہے فاجی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ روزوں کے دنوں میں خدا یس سی ساتھ سلیبی کلمات ہیں ان پر بھی مختلف گرجہ گھروں میں گرو خوص کیا جاتا ہے تو فاجی کس طرح ہزاروں سال پہلے جو خدا ونجی سمسی نے سلیب پر ساتھ سلیبی کلمات ادا کیے وہ آج بھی ہماری عملی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کسی بھی انسانی زندگی کے جو آخری الفاظ اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مرنے والے کی باتوں کو سننا اور اس کی حکمت کو خاص طور پر اپنے دل میں اپنی روح میں قبول کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے خدا یسوع المسی کی زندگی کے جو آخری الفاظ تھے وہ ہم سبوں کے لئے بہت برکت کا باعث ہیں خدا یسوع المسی نے سلیب پر سات سلیبی کلمات ادا کی اور ہر کلمے کے بہت گہرے معنی ہیں اور اگر کوئی بھی زندگی ان کلمات کو حاصل کرنا چاہتی سمجھ نا چاہتی ہے تو یہ ایسے سمندر کی ماند ہے جس کی گہرائی میں جا کر سچ موتی جو ہیں ان کو ڈھوڑنا پڑے گا ان کی تلاش کرنا پڑے گی اور پھر یہ ایسے سات راستے ہیں جن کے وسیلے سے خدا یسوع المسی ہمیں بہت بڑا درس دے رہے ہیں مثال کے طور پر خدا یسوع المسی کا جو پہلا کلمہ ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ معافی کا کلمہ ہے ہم نے انسان کے اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی کہ انسان خدا کے اکلوتے بیٹے کے جسے ہماری نجات کے لئے بخشا گیا ہے انسان اسے مسلوب آف کرنا ہے خدا یسو المسی کا دوسرا کلمہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں گا یہ نجات بخش کلمہ ہے آپ زندگی کے کسی بھی لمحے میں توبہ کرتے ہیں خدا کی طرف رجوع لے کر آتے ہیں خدا کبھی بھی آپ کو چھوڑے گا نہیں بھلکہ خدا آپ کی نجات اور زندگی چاہتا ہے پھر خدا یسو المسی کا تیسرا کلمہ جب اس نے اپنی ماں سے کہا ایک خاتون دیکھ تیرا بیٹا اور پھر اپنے شاگر سے کہا دیکھ تیری ماں ایک بہت گہری بات کہ وہ مقصہ مریم کے سپور ہماری زندگیوں بہت سارے لوگوں سے بہت سارے کائنوں سے ہم نے سنا ہے کہ مقدسہ مریم کائنوں کی ماں اور تمام مومنین کی ماں ہے اور اپنی زندگی میں اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ شاگردیت کیسی ہونی چاہئے خدا کی پیار بھی کیسی ہونی چاہئے آپ مقدسہ مریم ایلی ایلی لما شبکتانی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے یہ کفارے کا کلمہ ہمارے گناہ کا اتنا بوجھ اس پر ہو گیا ہے کہ وہ اتنا اکیلا اور تنہا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے پھر خدا یسو المسیح کا پانچوہ کلمہ جو اس نے سلیپ پر سے ادا کیا جسمانی دکھ کا کلمہ ہے میں پیاسا ہوں یا دوسرے الفاظ میں روحانی سطو پر جب اس کلمے پر بات سیت کی جاتی ہے کہ وہ پیاسا ہے ہماری محبت کا ہماری وفاداری تابق اپنی زندگی گزارے پھر خدا یسو المسیح کا چھتا کلمہ جو اس نے سلیپ پر ادا کیا یہ کاملیت اور فتح مندی کا کلمہ ہے تمام ہوا وہ منصوبہ نجات جو تقوین کی کتاب سے شروع باغ ادن سے شروع وہ نجات کا منصوبہ اپنی تکمیل کو پہنچا ہے تمام ہوا جو جس مشن کے لئے خدا یسو المسیح اس دنیا میں آئے وہ نجات کا منصوبہ وہ مشن مکمل ہوا ہے اس لئے خدا یسو المسیح یہ جو فتح کا کلمہ ہے یہ بھی سلیپ پر ادا کرتے ہیں اور پھر خدا یسو المسیح کا ساتمہ کلمہ جو انہوں نے سلیپ پر ادا کیا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں یہ دوبارہ ملاب کا کلمہ ہے خدا پر مکمل بھروسہ کرنا ہر یہودی ماں اپنے بچے کو سکھاتی تھی کہ سونے سے پہلے وہ یہ دعا کرے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی روح کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ خدا یسو المسی کے یہ سات کلمات ہماری زندگی کے لئے بہت برکت ہیں جن سے ہم چاہیں تو بہت سی برکت اور رحمت حاصل کر سکتے ہیں جی بتایا تفاجی ابھی ہم اپنی گکتگو کا روح ہے وہ تھوڑا سا عملی سوالات اور جواب کے طرف بھی موڑتے ہیں کیونکہ جیسے ہی روزوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے مومنین مختلف قسم کے سوالات اور جواب کا شکار ہو جاتے ہیں تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم گکتگو کرنے کو ہے آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مل سکیں گے تو خواجی سب سے پہلا جو ایک عام سوال ہے جو اکثر مومنین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا روزے رکھنا ہم پر فرض ہے خواجی روزے ہم پر رکھنا فرض ہے یا نہیں ہے خود ہم یسو المسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کی پیروی کرنا یہ ہر مسیحی پر فرض ہے آپ اس بات کو سمجھیں گے خود انکاری کرو اور میرے پیچھے ہو تو یسو کی پیروی کرنا یہ انتہائی اہم ہے ہمارے ایمان کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اور پھر دوسری بات جو مقدس یعکوب رسول ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے اگر آپ یسو المسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا ایمان زندہ ایمان نہیں ہے زندہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ یسو المسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا اور مکمل طور پر اس کی پیروی کرنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق خدا یسو المسیح کہتے جب تو روزہ رکھے اس نے یہ نہیں کہا اگر تو روزہ رکھے جب روزہ رکھنا ہے لیکن جب روزہ رکھے اور پھر خدا ہم یسو سی سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے روزہ رکھنا ہے ایسا روزہ جس میں خدا تجھے روزہ دار جانے اور خدا تجھے عجر دے تو روزہ رکھنا یسو کی تعلیمات پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ شامل ہے کہ ہم لازمی روزہ رکھیں لیکن جو کلیسیا کی تعلیمات ہے اس میں جو دو روزے فرض ہیں لازمی ہیں ان میں سے ایک راک کے بد کا روزہ ہے اور دوسرا گوڈ فرائیڈے کا روزہ ہے اگر آپ یہ روزہ نہیں رکھتے تو آپ یہ گناہ ہے اور اعتراف کے لئے آپ کو جانا پڑے گا باقی روزے آپ پوری کوشش کریں کہ آپ چالیس کے چالیس روزے رکھ کر اس موسم کی برکات ہیں اسے اپنی شخصی زندگی میں اور اپنے خاندان میں بھی خدا سے حاصل کریں روزہ جو ہے وہ کلیسی تعلیمات کے مطابق کتنی عمر کے جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یہ عمر کا تعین کیا ہے کلیسی تعلیمات کے مطابق کلیسی کے قوانین کے مطابق اگر اگر آپ کیننل لو تکیتلک چرچ جو کلیسی کے قوانین ہے اگر آپ جو ساٹھ سال سے اوپر ہیں اور وہ جو چودہ سال سے نیچے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے ان کے لیے یہ اختیاری ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں چاہے تو روزہ نہ رکھے لیکن میں اس کے ساتھ کچھ اور افراد کو شامل کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر جو بیمار ہیں جو شگر کے مریض ہیں وہ زیادہ دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے تو ان پر بھی روزہ اختیاری ہے پھر وہ افراد جو بہت سخت محنت کرتے ہیں مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں میں جو پتھر توڑنے کا کام کرتے ہیں یا عام دنوں میں جو پورا دن سخت محنت کرتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا بھوکا رہنا ان کا پیاسا رہنا نہ صرف مشکل ہے یہ ان کی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ بان سکتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی کلیسیہ کے قوانین ہے کہ ان کے لیے بھی اختیاری ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ بلکل روزہ چھوڑ دیں روزہ نہ رکھیں ان پر روزہ فرض نہیں ایسے افراد کے لیے میں نے کہا جو شگر کے مریض زیادہ دیر بھوکا نہیں رہ سکتے وہ وہ نیت کر کے تین گھنٹے کا چار گھنٹے کا پانچ گھنٹے کا روزہ رکھ لیں اور پھر اس کے بیچ میں جیسے کہ روزہ رکھ کر زندگی گزار چاہیے ان چار پانچ گھنٹوں کے بیچ میں اپنا وقت ویسے دعا میں گزار خدا کے فضل میں گزار اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہوئے خدا کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے لئے وہ اگر روزہ کی پوری برکت حاصل کرنا چاہتے تین چار گھنٹوں میں تو انہیں زیادہ منت کرنے کی ضرورت ہے زیادہ وفاداری کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کے لئے جو بہت سخت بیمار ہیں ان کے لئے بھی روزہ اختیاری ہے اکثر لوگ وہ کب روزہ رکھنا چاہیے ہم کس وقت روزہ کھول سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں بائیول مقدس کی روشنی میں جو روزے ہیں وہ مختلف دنوں کی مدد بیسوہ باب چھت بیسویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے اور پھر ہم اگر آستر کی کتاب کو دیکھیں وہاں پر ہمیں تین دن کا ذکر ملتا ہے کہ تین دن کا روزہ رکھا گیا سات دن کا روزہ بائیبل مقدس میں حضرت الیاس انہوں نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا خدا یسو المسیح خود چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ روزہ کب رکھا جائے اور کب کھولا جائے تو مومنین کے لیے جو یہ مدت ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ خود نیت کریں کہ آپ کتنی دیر کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں پاکستان میں اگر آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں تو لوگ خدا سے جو برکت پانا چاہتے ہیں جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں جب اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے یا روایت کے مطابق جو مسیحی ہیں وہ شام سے شام تک کا روزہ رکھتے ہیں اور زیادہ تار یہی بات ہے یہی رسم ہے یہی طریقہ ہے جو بہت سارے مسیحی اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ ایک مومن جو یسو پر ایمان رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اس نے کب روزہ رکھنا ہے اور کب روزہ کھولنا ہے اس بات کا تائین وہ خود بھی کر سکتا ہے خدا یسو مسیحی نے کہا جب تو روزہ رکھے جب تو نیت کر لے اس وقت روزہ رکھ اور پھر واقعی ہی ایک روزہ دار کی طرح اپنا وقت گزار اور خدا سے برکت پا اچھا فرد جی بلکل ایسے ہی جب روزوں کے موسم میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ جب گوڈ فرائی کو اپنا آخری روزہ سمجھتی ہیں اور پاک ہفتے والا جو دن ہے اس دن جو ہے وہ روزوں میں نہیں شامل کرتے تو فاجی کلیسی جو مسیحی تعلیم ہے اس کے مطابق کیا ہفتے کے دن گوڈ فرائی کے بعد جو دن ہے ہفتے کا دن کیا اس دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے یا پھر نہیں رکھا جاتا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے یہ سمجھ نہ موسم کا آغاز ہم راک کے بدھ سے کرتے ہیں ایک روحانیت کا آغاز کرتے ہیں اور راک کے بدھ سے ہم کہتے ہیں ہم شیطان کے خلاف بدی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جنگ اس کا جو اروج ہے وہ پاک ہفتے کا دن ہے روزوں کے موسم کا جو اروج ہے وہ پاک ہفتے کا دن ہے ویسے بھی اگر آپ ان دنوں کو گنتے ہی ہیں تو راک کے بدھ سے لے کر جو دن ہے 39 دن بنتے ہم 40 روزے رکھتے ہیں اور اگر آپ پاک ہفتے کا دن اس میں شامل کرتے پھر آپ کے 40 روزے بنتے ہیں پھر ایک اور بہت بڑی بات خدا یسو المسی کے مسئلوب ہونے سے لے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید تک یہ جو ایک روزہ ہے اسے گریٹ فاسٹ کہا جاتا ہے کائنات خاموش ہے وہ جس کے وسیلے سے ہر چیز تخلیق کی گئی اس نے ہماری نجات کے لیے سلیب پر اپنی جان کا فدیہ دیا ہے ہر چیز خاموش سائلنس اور وہاں پر ہماری نجات کا منصوبہ نجات ہمیں زندگی بکشنے کا جو کام ہے وہ پیت اکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وقت ہے عظیم روزے کا اس خاموشی میں آپ خدا کے ساتھ شامل ہوں تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے وہ جو ایسی تعلیم دیتے ہیں ان کی تعلیم کو مت سنے کہ گوڈ فرائیڈے تین بجے روزہ کھول لینا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ روزوں کے مصاب کا اختتام ہو گیا نہیں ہمارے بہت سارے لوگ یہ ہی پریکٹس کرتے ہیں کہ پاک وہ بھی ہماری مسیحی کلیسیہ کے لیے بہت اہم دن ہے اور اس دن بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اچھا فاج آپ نے بڑی خوبصورتی سے گاہ بگاہ روزے کی تعلیمات کے بارے میں اگاہ کھا رہے ہیں تو جیسے موسم کوئی بھی لیٹرگرکل موسم چینج ہوتا ہے تو ہمارے مسیحی بچے وہ بڑے انیڈریٹک ہو جاتے ہیں وہ چاہے آمد کا موسم ہو تو یا پھر روزوں کا موسم ہو تو فاج جی وہ اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑے در پہلے آپ نے عمر کی بتایا ہے ہمیں کہ تقریبا اس میں چودہ سال سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہمارے کبھی کبھی دیکھنے میں تھے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہی ہوتے ہیں تو آپ ہمارے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ اس موسم میں وہ کس قسم کا روزہ رکھ سکتے ہیں پہلی بات میں نے کہا کہ یہ چودہ سال سے کم عمر کے جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں بچے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا یہ لازم نہیں ہے لیکن بڑوں کو دیکھ کر بچوں میں بہت شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھے اور پہلا روزہ رکھنے پر تو ہمارے خاندانوں میں خوشی بھی بڑی بنائی جاتی ہے ہمارے بڑے بزرگ ہمارے خوش ہوتے کہ آج پہلا روزہ ہمارے بیٹے یا بیٹی نے رکھا ہے لیکن میں کہوں گا کہ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں والدین ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ بیٹا اور بیٹی چھوٹی عمر کی ہے اور وہ چوبیس گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو آپ اسے اور انجلی قدروں کے بارے میں بتائیں آپ دیکھیں روزوں کے موسم میں خیرات کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے آپ روزہ رکھ کر جو بچاتے ہیں بچت کرتے ہیں آپ اس بچت سے ان خاندانوں کی مدد کرتے ہیں جو ضرورت میں ہیں جن کے پاس اتنی برکتیں نہیں ہیں جتنی برکتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں تو خیرات کرنا آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح سے روزوں کے بیچ میں ان کی پسندیدہ چیزیں یا اور بہت ساری چیزیں انہیں آئس کریم پسند ہو سکتی ہے وہ آئس کریم کی سیکریفائس کریں وہ چاکلیٹ کی سیکریفائس کریں اور بہت ساری چیزوں جہاں پر وہ پیسے انٹرٹینمنٹ کے لیے خرچ کرنے ہیں اب ان پیسوں کو بچا کر روزوں کے موسم کے اختتام میں مغریب بچوں کی مدد کریں اگر اس طریقے سے ہمارے بچے روزوں کا موسم گزارتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ موسم بڑا بابرکت ہو سکتا ہے جو بچے ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو ضرور مدد نظر رکھیں اور جس طرح فاج جی نے ہمیں بتایا ہے اور آپ کی ٹیچرز بھی سکول میں بتاتے ہوں گے ان باتوں کو دھیان میں رکھیں اور روزوں کے موسم کو نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے بھرکت بنانے میں اہم کردار ادا کریں فاج جی ابھی آپ نے ذکر کیا ہمارے بچوں کو ہدایت کرتے وقت کہ ہمیں کس طرح بچت کرنی چاہیے اور کس طرح روزوں کے موسم میں خیراتی کاموں میں جو زیادہ بھر چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تو مقدس مطی کی انجیل اس کے چھٹے باپ میں مسیحی زندگی گزارنے کے تین اصول بڑے اچھ طریقے سے بیان کے گئے ہیں اور یہ تلاوت روزوں کے اعام میں راہ کے بد کو بھی پڑی جاتی ہے تو فضی جن میں روزہ دعا اور خیرات قابل ذکر ہیں تو یہ اصول روزوں کے موسم میں ہر مسیحی کس طرح ان اصول پر عمل پیرا ہو سکتا ہے روزوں کے موسم میں یہ نہ صرف تین سنہری اصول ہیں روزہ دعا اور خیرات بلکہ یہ روزوں کے موسم کے ستون بھی ہیں اور یہ ہمارے لئے ایک طرح سے تین ویپن بھی ہیں تین ہتھیار بھی ہیں آپ جب راک کے بد عبادت پر جائیں تو جو آپ کی ابتدائی دعا ہے آپ اس دعا پر گوھر کیجئے گا وہاں پر واضح طور پر کہتا ہے کہ آج سے ہم روحانی جنگ کا آغاز کریں شیطان کے خلاف اور شیطانی قوتوں کے خلاف اور اس جنگ میں اگر آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہونے چاہیئے جس کے ذریعے سے آپ پتہ روزوں کے موسم میں یہ بڑا ضروری ہے پھر دوسری بات اگر آپ عام دنوں میں تیس منٹ دعا کرتے ہیں آپ اس وقت کو بڑھائیں آپ چالیس منٹ پچاس منٹ یا ایک گھنٹہ کریں اور میں تو کہوں گا کہ ہر مسیحی کے لیے چوبیس گھنٹے کے بیچ میں ایک گھنٹہ نہیں چوبیس گھنٹے ہی دعا کے ہونے چاہیے آپ کام پر ہیں تو ایک term کلیسیا میں استعمال کی جاتی تھی اور کام اور دعا دونوں ایک ہونے چاہیے اگر آپ چوبیس گھنٹے نہیں تو کم کم چوبیس گھنٹے کی بیچ میں ہر ایک گھنٹے کے بعد آپ نظر تیرے جلال کے لئے سات سے آٹھ بجے پھر آپ آپ کے بیس سے تیس سیکنڈ لگیں گے آپ پھر دعا کرے خدا یہ آنے والا گھنٹہ بھی تیرے جلال کے لئے جو کچھ ہو تیرے نام کو اس سے جلال ملے اور جب تک آپ بستر پر گے نہیں اس وقت تک اور پھر تیسری بات خیرات کرنا یہ سنہری حصول یا ستون ہے اور یہ ہتھیار ہے ہمارے آج کے دور میں مسیحی جس بات سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھر سے دیکھ کر جو روزہ کھلنے کا طریقہ ہے ہمارا سادگی سے ہونا چاہیے جو مسیحی تعلیمات کے مطابق ہے لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہم شاندار قسم کا انتظام کرتے ہیں ہم عام دنوں سے زیادہ خرچا کرتے ہیں زیادہ کھانے تیار کرتے ہیں پکوڑے یا سموسے جلیبیاں یا باہر سے لواز مات ان کا انتظام کیا جاتا روزہ کھولنے کے لئے بہت بڑی زیافت تیار کی جاتی ہے تو جو روزہ کی روح ہے ہمارے ان عمال کی ذریعے سے وہ بلکل مار جاتی ختم ہو جاتی ہے حالانکہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ شام سے شام تک روزہ رکھ رہے ہیں آپ دو وقت کا کھانا چھوڑ رہے ہیں تو آپ دوسرا ہاتھ اس کو جان نہ پائے آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جب خیرات کرتے ہیں فیس بک پر اور بہت سارے جگہوں پر سوشل میڈیا پر وہ لوگوں کو دکھا کر اپنے آپ کو بڑا بنانا یا راست بار ثابت کرنا چاہتے لیکن خیرات جب کریں ایک ہاتھ جو آپ کا کار دوسرا اس کو نہ جانے کہ آپ کس کی مدد کر رہے ہیں خاموشی میں مدد کریں اور پھر دعا کی بات میں ایک اور آپ سے کہنا چاہوں گا خدا جیسو علم سیکھ تھے اپنی کوٹڑی میں جا دروازہ بند کر دعا کر وہ کوٹڑی ہمارا دل ہے اس کوٹڑی میں جا کر بیٹھ کر اپنے آپ میں اتر کر اپنے خدا سے باتے کریں دعا کر یہ حقیقی دعا خدا کنورسیشن وید گاڈ یہ حقیقی دعا اور یہ تینوں ستون روزہ دعا اور خیرات ہمارے لئے اتنے موثر ہتھیار ثابت ہوں کہ چالیس دن ہم نے شیطان یا بدی کی طاقتوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کرنا ہے ہم اس جنگ میں فتح پائیں گے اور جو حقیقی دیپاش کا بنائیں گے یہاں پر میں سینٹ اگستین کی ایکوٹیشن کوٹ کرنا چاہوں گی سینٹ اگستین لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا خدا تک پہنچ تو اسے روزہ اور خیرات کے پر لگا دیں یعنی دعا کے ساتھ جب روزہ اور خیرات کا ہم اضافہ کریں گے تو یقینا ہماری دعا آسمان تک جلد رسائی کرے گی تو فاتح جی ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہیں میں کی روزوں کا موسم چھا ادھے پاشکہ کی تیاری کا موسم ہے ہمارے مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دا حقیقت یہ موسم واقعی ہی ادھے پاشکہ کی تیاری کا موسم ہے لیکن اس کے لیے یہ سمجھ نہ کہ ادھے پاشکہ ہے کیا اور اس کو ہم کیسے منا سکتے ہیں یہ بہت لازم اور ضروری ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ادھے منانے کا جو رواج ہے وہ اور طرح کا ہے میں اکثر اپنے پیرش میں مومنین سے کہتا ہوں کہ ہم جب ادھے مناتے ہیں تو ہم نئے جوتے نئے کپڑے دیکوریشن گھروں کو وائٹ واش کرنا دسٹیمپر کرنا اور دنیاوی تیاری بہت را کی ہماری ساری توجہ اسی بات پر ہوتی ہے اور جب ہم اید مناتے ہیں تو وہ رسموں والی اید ہوتی ہے روحانی سطح پر جا کر ہم اید کا تجربہ نہیں کر پاتے لیکن اگر آپ روحانی سطح پر عید منانا چاہتے ہیں آپ نئے کپڑے نہ لیں پرانے کپڑے پہن لیں لیکن عید کی تیاری کر سچے دل کے ساتھ کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاہ کر آپ خدا کی طرف رجوع لے کر آتے ہیں تو میں پورے ایمان سے پورے اعتماد و روسے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایسے دل کے ساتھ شکستہ دل اور روح کے ساتھ خدا کے آگے آئے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو نئے کپڑے نئے جتے پہن کر آیا ہے دونوں میں سے اگر خدا کسی کو پسند کرے گا تو وہ آپ ہوں گے جو شکستہ دل اور شکستہ روح کے ساتھ خدا کے آگے حاضر ہوئے ہیں روزوں کے موسم میں ہم عید پاشکہ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں عید پاشکہ در حقیقت نئی زندگی کی عید ہے عید پاشکہ گناہ پر شیطان پر عبلیس پر فتح کی عید ہے اور اگر ہم وہ جنگ جس کا آغاز ہم نے شیطان کے خلاف کیا اس جنگ کو جیتتے نہیں ہے تو ہم کس طرح سے عید پاشکہ یا نئی زندگی کی عید بنا سکتے ہیں پہلا آدم باغ ادن میں شیطان کے خلاف جنگ ہار گیا تھا لیکن دوسرا آدم ڈیزرٹ میں بیابان میں شیطان کے خلاف جنگ جیتنا ہے یہ روزوں کا موسم خود ہی ہمیں بیان کرتا ہے اگر آپ دیکھیں روزوں کے موسم میں ہم ہیلیلیا نہیں گاتے جو کہ فتح کا نعرہ ہے روزوں کے موسم کا جو رنگ ہے جو توبہ اور پشمانی کی علامت ہے کہ ہم توبہ اور پشمان ہوتے ہو اپنے گناہ ہوں بھی نہیں گاتے در حقیقت یہ توبہ اور پشمانی کے دن ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے ہمیں در حقیقت یہ توبہ اور پشمانی کے دن ہیں اور یہ وقت ہمیں دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر پشمان ہوتے خدا کی طرف رجول آئیں میں نے کہا کہ عید پاش کا نئی زندگی کی عید ہے اس کے لیے جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس روزے کے ترکے کار کو بھی سمجھنا ہمارے لئے انتہائی لازم ہے میں آپ سے اس سال دو ہزار اکیس میں جو روزوں کا موسم آیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے روزہ رکھے نہ صرف بھوک اور پیاس کا کہ ہم پیٹ کو خالی رکھتے ہیں بلکہ آپ روزہ رکھے آپ اپنی بری عادتوں کا آپ روزہ رکھے اپنے برے خیالات کا برے ارادوں کا نفرتوں کا قدورتوں کا جتنے گناہ آپ کی زندگی میں ہے آپ ان کا روزہ رکھے اور روزہ کیا ہے کھانے پینے سے مکمل اجتناب اگر ہماری بری عادت ہے تو وہ کس طرح سے ہماری زندگی میں قائم رہتی ہے یا اس کی گروت ہوتی ہے وہ قوت اصل کرتے کیونکہ ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں اپنی بری سوچوں یا ان عمال کے وسیلے سے تو آپ ان چیزوں کو فیڈ کر نہ چھوڑ دیں آپ ان کو بھوکا رکھیں چالیس دن چالیس رات مسلسل بھوکا رکھیں اور چالیس دن جب یہ بھوکا رہ رہ کر مر جائیں گے تو آپ اس کے پیچھے جو انسان رہ جائے گا وہ گزرا ہے کہ ہم واقعی عید پاش کا منانے کے قابل ٹھہرے ہیں نئی زندگی کی عید یسو مسیح کے جی اٹھنے کی عید اور اپنے جی اٹھنے کی عید بھی ہم منائیں گے میں یہ بھی کہوں گا کہ ان چالیس دنوں کے موسم میں تمام مسیح کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے وہ اطراف کا ساکرمنٹ ہے تو آپ اطراف کا ساکرمنٹ حاصل کریں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں تاکہ نئے دل کے ساتھ اور نئی روح کے ساتھ آپ خدا کے فضل میں داخل ہو سکے فاجی آپ بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ سٹوڈے میں موجود ہیں تو فاجی نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں کلام مقدس کی روشنی میں اور کلیسی تعلیمات کی روشنی میں بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں دیئے ہیں تاکہ ہم ان روزوں کے مقدس آیام کو نہایت اچھے طریقے سے گزار سکے اور اپنی جو زندگیاں ہیں وہ بھی خدا کی کلام کے مطابق اور کلیسی تعلیمات کے مطابق جو ہیں وہ گزار سکے تفاجی آپ کے تشریف آفری بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے مومنین کیلئے بھی ہمارا یہ آج کا خصوصی پروگرام بہت ہی فروٹ فل رہا ہوگا اور انہوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا مسائقہ آپ شکریہ کہ آپ نے موقع بخش کہ میں اس پروگرام میں آ کر ایمان کی سچائیوں پر بات سیت کر سکوں خدا کے کلام اور ایمان کی سچائیوں کو دوسروں کی زندگیوں تک پہنچانا یہ ہماری اپنی زندگیوں کے لئے بڑا برکت ہے اور یہ آپ کے وسیلے سے ہوا ہے خدا آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو برکت بخش کہ آپ اسی طرح سے دوسروں کے لئے بہت ساری برکت حاصل کرنے کا وسیلہ ہمیشہ بنتے رہیں بہت شکریہ فادر مسیحی روزہ تجدید کا ایک عمل ہے تو آئیے پورے دل و جان سے خدا ون کی طرف رجول آئیں اور ان مقدس ایام میں خدا ون سے ڈھیر و برکات اور فضائل حاصل کریں اس کے ساتھ ہی میں پروگرم کے آخر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فضیلت ماب آرچ پیشپ ڈاکٹر جوزف فرشت کا جن کی انتھک محنتوں اور کابشوں کی بدولت یہ پروگرم آپ تک پہنچا ہے اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائٹ کریں اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے یہ پروگرم موسیقی